آمیرزیہ صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہو گیا سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ پھر صدر کے عوضے کی ضرورت کیا ہے گورنر کے عوضے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ اس کے پاس سیرمونیل دو چار چونی برابر بھی آپ اس کو کوئی اختیار دینے پر تیار نہیں ہے تو آپ نے اتنا بڑا عملہ کیوں رکھا ہوا ہے زیرے کہ وہ اگر ایڈ آف دی سٹیٹ ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو آپ سیمبولک ہے ایناؤنس کرنا جو ہے کہ سیمبولک قسم کا ایک اختیار ہے تو پہلے بھی سیمبولک ہے کہ ابھی جب انہوں نے اعلان کیا تھا تاریخ کا تھا ابھی امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بدنیتی سے کر رہے ہیں اور یہ جو ادھوری پارلیمنٹ ہے اس نے جتنی بھی قانون سازی کیا آپ دیکھ لیں کہ اس میں یا تو کچھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے یا ان کے سیاسی جو عزائی میں وہ پورے ہو رہے ہیں پھر میرے خیال میں اس پر یہ بھی بحث چھڑی بھی ہے کہ جناب یہ اس طرح کی جو امینمنٹس ہیں کیا آئینی امینمنٹ ہے تو اس کے لیے کیا ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے یا سمپل میجورٹی سے ہو سکتا ہے یہ تو کہہ لغاری صاحب کو زیادہ میرے خیال میں آئین کے ہمارے ایکسپرٹ ہیں لیکن بہت سارے لوگ کی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو غالباً ٹو تھرڈ میجورٹی کی ضرورت ہوگی اس قسم کے آئین سازی کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے تنازع کو بڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بہت سے کبھی جب ایسی پارلیمنٹ آئے گی کہ جو واقعی عوامی امنگوں کا جس کو خیال ہوگا اور ان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ ہوگی وہ عوام کے ساتھ جو ہے الائن ہوگی نہ کہ خاندانوں کے ساتھ یا فراد کے ساتھ تو پھر وہ بہت ساری چیزیں عوام کے لیے کریں گے اس لیے کریں گے کہ جناب جس سے واقعی الیکشن جو ہے انتخاب صاف شفاف ہو رہا ہو جو آئین کے مطابق ہو رہا ہو وقت کے اوپر ہو رہا ہو تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اب یہاں پہ اس ملک کے مسئلے کچھ اور ہیں آئین سازی کچھ اور ہو رہی ہے آپ پاکستان کے ٹاپ ٹین مسئلے کیا ہوں گے وہ یہ مسئلہ ہے ان ٹاپ ٹین میں یہ آتا ہے کہ صدر کے اختیارات ادھر سے ادھر کر دیے جائیں ٹھیک ہے نا الیکشن کمیشن کے بعد جو اختیار ہے اس کو تو استعمال کرنی پا رہا ٹھیک ہے نا اس کے ہر جہاں پہ انتخاب کرا رہے ہیں وہاں پر مطلب ہے آپ کو تنازہ کھڑا ملتا ہے بہت بڑا کوئی ہمالیہ جتنا تو جب یہ کچھ ہو رہا ہے اور ان ٹاپ ٹین مسائل میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو چوتی بار وزیراعظم بننے وہ بھی نہیں ہے لیکن قانون سازی اسی کے لیے ہو رہی ہے ٹاپ ٹین مسئلے ہمارے تعلیم ہیں ہمارا پوپولیشن گروت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کبھی سنا آپ نے اس پہ بات ہوتے ہوئے کہ ہمیں اندر سے وہ چیز کھا رہی ہے آپ تعلیم کو اگر عام کر دیں اس حقیقی معنوں میں تعلیم دیں ہمارے دس مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے جو آپ ٹانس جنڈر پہ کام کر رہے ہیں اور جی فلاں پہ اورٹو پہ ڈومسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں خود بخود ختم ہو جائے گا تو جو ہمارے ٹاپ ٹین مسئلے اس پہ یہ مسئلہ نہیں آتے تو ٹاپ فیفٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے حکمراء ان کی ترجیحات ہم کیا کہ سکتے ہیں لیکن وہی والی بات آجتی ہے نا نصیر لغاری صاحب جب اپوزیشن نہیں ہوگی قومی اسمبلی میں تو پھر آپ اپنی مرضی کی قانون سازی اپنے مطابق کرتے جائیں گے نہیں پہلے تو اپوزیشن کی شکاید اپوزیشن کو نہیں کرنا چاہیے تھا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ اپوزیشن سے ہوئی ہے جو اپوزیشن میں جاتی ہے انہیں ایک دن ہی بیٹھے اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا بہت بڑا تاریخی بلندر ہے جو وہ کر رہے ہیں انڈابٹ اس کا بھگتنا پڑے گا اور انہیں بھگت رہے ہیں پہلے یہ جو ہم شہرہ دستور پر چلتے ہیں اور ہم عمارتیں دیکھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر سیکیٹ ہے بڑی پرشکو عمارت ہے پہلے تو یہ پنک ہوتی تھی اب یہ گری کلر کی ہوگی ہے پھر آگے آپ بارش کیوں ہے رنگ اس کا بھو کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے پھر پارلیمنٹ ہاؤس ہے پھر اس کے بعد آتی ہے پریزیڈنسی پرشکو عمارت ہے اور بہت زبزت عمارت تو پھر آپ اس عمارت کو اور اس کے اندر عملہ آپ دیکھیں تو صحیح عربو میں جاتا ہے اس کی تنخواہیں جو عملہ ہے اس کے اندر اور عربو میں جاتا ہے اس کا بجٹ آپ حیران ہوں گے کہ جناب اس کا تو اتنا بڑا عملہ اتنی بڑی چیزیں اور جس نے یہ تک نہ کرنا ہو ایک کلم اٹھا کر اس پر دسخط نہ کرنا ہو اس کے لیے آپ اتنا بڑا عملہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں پھر کیوں آپ نے اتنا بڑا عملہ بٹھا رکھا ہے کیوں اتنا بڑا ایک بیلڈنگ ہے بہت شاندار قسم کی بیلڈنگ ہے اس کو قرآن پہ دیتے ہیں اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا یہ اختیار دیتے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے کچھ صدر کو اختیار دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ میربانی کریں میرے ہاتھ میں نہیں ہے پارلیمنٹ کے ہاتھ میں وہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات ہوتے ہیں اور سرمونیل اختیارات بھی ہوتے ہیں لیکن اور پارلیمنٹ کے ایک تمام اداروں سے تمام پارلیمنٹ کے جتنے ہاؤسز ہیں تمام اسمبلیاں تمام سینیٹ قومی اسمبلی سب منتخب کرتے ہیں اس کو اور ہم اس کو منتخب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پارلیمنٹ نظام کے حیرت کو تبدیل کریں لیکن پریزیڈنٹ کو بے توقیر نہیں ہونے چاہئے میں اس بات کے حق میں ہوں کوئی نے بے توقیر نہیں ہونا چاہئے تیز ہمائیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بیپورچوائی کی ٹرانسویشن بول رہا ہے سفت سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سب سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ سردحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بند کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا سباہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے